بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ایران کو لہو لہان کر دیا گیا ہے ایرانی شہر اسفحان پر بڑا حملہ ہوا ہے کیا یہ حملہ حماس کی مدد پر سزا کے طور پر ایران کے خلاف کیا گیا ہے اور اس پر اسرائیلی میڈیا میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا جنگ بندی واقع ہو چکی ہے یا پھر جنگ کا طریقہ کار بدل دیا گیا ہے ترکی اور اب ایران کے اوپر یہ حملے کیوں کیے گئے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام جس طرح سے ایران نے حالیہ دس روزہ جنگ میں اسرائیل کو دھول چٹانے میں اہم کردار ادا کیا اسے لے کر امریکہ اور اسرائیل شدید غصے میں ہیں لیکن عالمی دباؤ کی وجہ سے وہ ایران کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکے کیونکہ اس وقت پوری دنیا فلسطین کی حامی ہے اور پوری دنیا میں بابانگ دوھل یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل ایک دہشتگرد ریاست ہے اور اس نے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کی انتہا کی ہے اس دفعہ ایران نے کمال حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیل کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا حالیہ دنوں کے اندر حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو چکی ہے اس کے باوجود کشیدگی جاری ہے لیکن کشیدگی اس حد تک نہیں گئی کہ دونوں ممالک کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی جائے ناظرین اکرام اسرائیل کو اچھی طرح سے حساس ہو چکا ہے کہ ایران کو اعلانیہ طور پر شکست دینا ناممکن ہے کیونکہ ایران کی خطے کے اندر پروکسیز اور اسر و رسوخ اتنا زیادہ ہے جس کا ایک چھوٹا سا ٹریلر ایران کی جانب سے حماس کے حملوں کی شکل میں دکھایا گیا ہے اب امریکہ اور اسرائیل کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایران کو سبق سکھایا جائے اور اس کے لیے وہ اپنے سائبر حملوں کی اسٹیٹیجی کو ایک بار پھر آزمانہ شروع کر چکے ہیں اسرائیلی میڈیا پر جو خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں دی یروشلم پوسٹ میں ایک خبر سامنے آئی ہے جو آپ کے پاس سکرین پر آ رہی ہوگی جس میں کہا گیا ہے کہ خبر کی تفصیل کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ایران کے وسطی صبح اسفحان میں کیمیائی اور آتش بازی کا سامان بنانے والی فیکٹری میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی اور کم از کم نو افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو طبی امرجنسی سینٹر میں منتقل کر دیا گیا ہے دوسری جانب اسرائیلی میڈیا کے اوپر جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ممالک اسرائیل کے خلاف اعلانیاں یا پسے پردہ کاروائیاں کر رہے ہیں اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا تو ایران کے اندر ہونے والی یہ حالیہ کاروائی اتفاقیاں نہیں ہو سکتی بلکہ یہ ممکنہ طور پر سائبر اٹیک ہو سکتا ہے کیونکہ اسرائیل کے جانب سے جب نتنس کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو اس پر اسرائیلی میڈیا پر کہا گیا کہ ہم نے اہد کر رکھا ہے کہ ہم ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے لیکن اس نے ایرانیاں طور پر نہیں کہا تھا کہ نتنس کی جوہری تنصیبات پر حملہ ہم نے کیا ہے یہ اسرائیل کی اسٹیٹیجی ہے کہ جب بھی وہ کچھ کرتا ہے اس کا اقرار کرتا ہے نہ انکار کرتا ہے اور حالیہ دھماکہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس کی ایک بڑی ہی اہم وجہ ہے اور ان دھماکوں کے اندر اور آنے والے کچھ دنوں کے اندر جو کاروائیاں ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں ان کے پیچھے کنفرم اسرائیل کا ہاتھ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سہونی حکومت کے خلاف پوری دنیا کے اندر نفرت بڑھ چکی ہے سوشل میڈیا پر مختلف ویڈیوز گردش کر رہی ہیں پہلی دفعہ ایران نے ایسے انداز سے گیم اسرائیل کے خلاف کھیلی ہے کہ جس نے اسرائیل کو دنیا میں اتنا گندہ کر دیا ہے کہ لوگ اسرائیلی شہریوں کو جہاں دیکھتے ہیں ان کی کیپس اتار دیتے ہیں اسرائیل کے خلاف نارے لگاتے ہیں اور بعض جگہوں پر مغربی ممالک میں دیکھا گیا کہ اسرائیلی شہریوں کو مارا پیٹا بھی گیا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں کوئیت کی ائرلائنز نے اسرائیلی شہریوں کو سفر کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور بتایا کہ تم فلسطینیوں پر جو مظالم ڈھا رہے ہو اس وجہ سے ہم تمہیں ائرلائن میں سفر نہیں کرنے دیں گے یہ وہ وجہ ہے جو اسرائیل کے خلاف نفرت پھیلا رہی ہے ناظرین اکرام اسرائیل کے خلاف ایران نے کتنی کامیابی کے ساتھ ان دس گیارہ دنوں میں جنگی مہاز اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اندر اسے دھول چٹائی ہے بہت سارے لوگوں کے ذینوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس جنگ میں اسرائیل کو جواب دینے کے لیے ہزباللہ براہ راست میدان میں کیوں نہیں اترا اور جو لبنان کی طرف سے ڈیڑھ درجن میزائل فائر کیے گئے ان کی ذمہ داری بھی ہزباللہ نے قبول نہیں کی ناظرین اکرام ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک بڑا جہاد شروع ہو چکا ہے اب امریکہ کی جانب سے پوری طاقت کے ساتھ اگلی جنگ لڑنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور فلسطین کی جانب سے بھی ایسا ہی ہے آنے والے دنوں میں جو جنگ شروع ہونے والی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے اس میں فلسطین کی فتح کے دشمنوں اور امریکہ اور اسرائیل کے پانچویں برگیڈ سے مقابلہ کرنا ہے جو کہ اس فتح کو ہائی جیک کرنے اور فتنہ انگیزی اور استقامتی محاذ پر اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں افسوس یہ ہے کہ اس سلسلے میں کچھ عرب بلکہ کچھ فلسطینیوں نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے اصل میں اس جنگ نے فلسطینیوں کو متحد کیا ہے لیکن امن اور جنگ بندی پھر سے الگ الگ ہو سکتی ہیں غزہ نے جو فتح حاصل کی ہے وہ استقامتی محاذ کے ساتھ ہمانگی کا نتیجہ ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ حضب اللہ یا ایران یا یمن کی انصار اللہ نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا تو دراصل وہ اس لیے ہے کہ غزہ کی فلسطینی تنظیموں نے ان سے یہی اپیل کی تھی اور ہم نے بھی حقیقت میں ان خبروں کے دوران کسی رات سے پردہ نہیں اٹھایا دراصل اس قسم کی اپیل کی وجہ یہ تھی تاکہ فتح پوری طرح سے فلسطینی ہو اسرائیل دنیا کی نظروں میں مظلوم نہ بنے اور عالمی سطح پر فلسطین کی حمایت جاری رہے یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں فلسطینیوں کے مظاہرے ہوئے جس کی مثال ہم نے دوہزار تین میں عراق جنگ اور دوہزار چھے میں لبنان جنگ کے بعد نہیں دیکھی فتح کے جشن میں بہت سے لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ غزہ میں جب بمبارمنٹ ہوئی تو اس جنگ کا فیصلہ اسدود اسکلان اور تل عبیب پر مزائلوں کی بارش کا فیصلہ جنگی اسٹیٹیجی کے اعتبار سے ایران کی حضب اللہ انصار اللہ اور حماس کی جانب سے مل کر کیا گیا تھا کہ آئرن ڈوم کو دھوکہ دے کر کس طرح سے تباہ کرنا ہے اور اسرائیل کو نقصان پہنچانا ہے غزہ نے اسرائیلی جارہیت کے خلاف جنگ کا اعلان کر کے اصل میں نتنس کی آٹمی تنصیبات پر مساد کے حملوں اور شام میں مختلف ٹھکانوں پر اسرائیل کے ایک ہزار مزائلی حملوں کا بھی بدلہ لیا ہے اس وقت غزہ کی جنگ سے دو بڑی اہم کامیابیاں حماس نے حاصل کی ہیں پہلا یہ کہ شام کے صدر بشار الاسد نے حماس اور اس کی فوجی شاخ کے لیے اپنے ملک میں دل کے دروازے پھر سے کھول دیے ہیں اور یہ دراصل ان کی خدمات کو سلام کرنے کے لیے ہے اور اسی طرح سے پرانے اختلافات اور زخم بھلا کر شام اور حماس کے درمیان تعاون کا نیا دور شروع ہوا ہے ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ ایک نئے ڈرون کی رونمائی ایران نے کی ہے جس کا نام غزہ رکھا گیا ہے تاکہ غزہ کی فتح کو یاد رکھا جائے اصل جنگ تو اب شروع ہونی ہے یقینی طور پر ایران کے پاس ایک سائبر سیکیورٹی کی بڑی ٹیم موجود ہے اور سائبر حملوں میں وہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی ماضی میں وہ اسرائیل اور امریکہ کے بڑے بڑے اہم پروجیکٹس کو نشانہ بنا چکے ہیں اسرائیل کو ہر محاذ پر دھول چٹانے کے لیے ایران کی جانب سے کاؤنٹر پولیسز موجود ہیں اور آپ دیکھئے گا کہ آئندہ چند دنوں کے دوران اس سائبر حملے کا جواب آپ کو میڈیا پر نظر آئے گا ناظرین اکرام اگلی جنگ کے لیے غزہ کے پاس پانچ گنا زیادہ میزائلز موجود ہیں جو کہ کسی بھی وقت اسرائیل کے خلاف برسنا شروع ہو سکتے ہیں فلسطین کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا جس میں اسماعیل حانیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کسی غلط فہمی میں نہ رہے اگر اسرائیل کی جانب سے دراندازی کی گئی تو اب کی بار ہم جو میزائل اور ڈرون استعمال کریں گے وہ پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک اور جدید ہوں گے گزشتہ روز روسی صدر پیوٹن کی جانب سے بھی دنیا کو خبردار کیا گیا تھا کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کے لیے تیار رہے کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایسی شرارت بازیاں کی جا سکتی ہیں جس سے دنیا کے اندر بد امنی پھیلے گی ایران کے اوپر ہونے والا دراصل یہ حملہ ایک نئی جنگ کی شروعات ہیں ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا